آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن خوشگوار گزرے انشاءاللہ والعزیز آج کے پروگرام میں بھی ہم حسب معمول دو نظمیں شامل کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوئی دورانے پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے ایک ویورز نظم بھی ہمارے پاس ہے جو کہ غزالہ شقیل صاحبہ نے ہمیں لاہور سے بھیجوائی ہے وہ بھی ہم سنیں گے لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم دیا کلام کے ساتھ آج جو ہم آپ کو نظم سنوانے جا رہے ہیں وہ اس طرز میں آپ پہلی دفعہ سنیں گے آپ کے لئے ریکارڈ کروائی گئی خاص طور پر جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں حضرت اقدس مسیح موت علیہ السلام کا پاکیزہ کلام ہم نے پڑھوایا ہے محترم ناصر علی عثمان صاحب سے آئیے سنتے جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گلشن دل بر کے راہ ہے وادی غربت کے خار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں نفس کو مارو کے اس جیسا کوئی دشمن نہیں چھپکے چھپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار چھپکے چھپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانے دمار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں جس نے نفس دو کو حمت کر کے زیر پا کیا جس نے نفس دو کو حمت کر کے زیر پا کیا چیز کیا ہے اس کے آگے روستم اس فند یار روستم اس فند یار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دیکھاؤ انکسار جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت اور پرمارفت کلام حضرتِ اقدس مسیحِ محمد علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے اور آپ نے ہمیں نظم ایم ٹی ای ڈاٹ ٹی وی پہ ای میل کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی اور اس کے ساتھ جو گرافکس ہیں وہ کیسے لگے اور دیکھئے کلام کیسا ہے جس نے حمت کر کے نفس دون کو زیر پا کیا چیز کیا ہے اس کے حضرتِ اقدس مسیحِ محمد علیہ السلام کا ایک ایک شیر جو ہے وہ بار بار سننے کے پڑھنے کے اور عمل کرنے کے لائک ہے اس میں جو لفظ نفس دون ہے یہ مطلب دنیاوی خواہشات جو ہمارے اندر موجود ہیں اور حضرتِ اقدس نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا رستمو اسفندیار یہ ایک پرشن شاعر ہے اس نے ایک شاہنامہ لکھا جس میں بڑی تفصیل سے اس نے رستم جو کہ ایک سپہ سالار تھا اس کا ذکر کیا اور اسفندیار جو کہ بہت ہی بہادر اور ناقابلِ شقس بادشاہ گنا جاتا تھا اس زمانے میں تو حضرتِ اقدس مسیحِ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی حمد کر کے اپنے نفس کو زیرِ پا یعنی پاؤں کے نیچے رکھ لے اس کے آگے رستم اور اسفندیار جو ہیں وہ کیا چیز ہیں وقت ہوا چاہتا ہے ناتیہ کلام سننے کا یہ کلام ہے کلامِ طاہر میں سے اس رحمتِ عالم عبرِ کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں یہ جو ایک نظم ہے یہ ایک تسلسل میں ہے تو آج ہم یہ چاہیں گے کہ یہ نظم ہم آپ کو پوری سنوائیں آئیے سنتیں اس رحمتِ عالم عبرِ کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں وہ آگ بجانے آیا تھا یہ آگ لگانے وہ آگ بجانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں وہ والی تھا موسکینوں کا بیواؤں اور یتیموں کا یہ مہوں بہنوں کے سر کے چادر کو جلانے والے ہے اس رحمتِ عالم عبرِ کرم عبرِ کرم کے یہ کیسے متوالے ہے وہ آگ بجانے آیا تھا یہ آگ لگانے آگ ہم کرنے والے ہیں وہ جو دو سخا کا شہزاد تھا بھوک مٹھا پھوک نے آیا تھا بھوک یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹے چھین کے کھانے والے ہے اس رحمت عالم عبر کرم کے یہ کیسے مت والے ہے وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہے یہ زرک پجاری بیچنے والے ہے دینوں ایمان وطن یہ زرک پجاری بیچنے والے ہے دینوں ایمان وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن زالم مت بھولے برآخے مظلوم کی باری آئے گی مکاروں پر مکر کے ہر بازے اُلٹائے جائے گی پتھر کی لکیر ہے یہ تقدیر مٹا دیکھو گر ہمت ہے یا ذلم مٹے گا دھرتی سے یا دھرتی خود مٹ جائے گی یا ذلم مٹے گا دھرتی سے یا دھرتی خود مٹ جائے گی اس رحمت عالم عبر کرم کے یہ کیسے مطوالے ہیں وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام ہم سن رہی تھے کلام تاہر میں سے اور پڑھنے والوں کا نام محترم احمد کمال صاحب اور چاندیک پیغامات ہم شامل کرتے چلیں محترم عبدالصبور صاحب آپ کا بہت پیارا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے آپ نے پروگرام کو سراہا اور آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں محترمہ روفا صبور صاحبہ آپ کا پیغام بھی مل گیا ہے اور آپ کے ساتھ ہیں محترمہ آلیہ افروز صاحبہ آپ نے بھی کہا کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیا جائے محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ ایس لندن سے اور محترمہ بشرا جوید صاحبہ مانچسٹر سے ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام میں بھی آپ کا پیغام مل گیا ہے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے اور آپ کے لئے برکات خلافت کے حوالے سے کوئی اچھی سی نظم لگائی جائے تو محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ آئیے برکات خلافت کے حوالے سے نظم سنتے ہیں وہ زندگی میں بہر گام کامیاب رہیں یہ کلام ہے محترم مبارک احمد عبد صاحب کا پڑھنے والے ہیں محترم مصور احمد صاحب آئیے سنتے ہیں وہ زندگی میں بہر گام کامیاب رہیں کہ جن پہ عبر کرم بن کے آجناب رہیں بہار دیتے ہیں وہ زندگی میں بہر گام کامیاب رہیں کہ جن پہ عبر کرم بن کے آجناب رہیں بہار دیتے ہیں ہر جان نقوش پا تیرے بہار دیتے ہیں ہر جان نقوش پا تیرے قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہیں قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہیں تمام عمر ہی میں کے تیری محبت میں تمام عمر ہی میں کے تیری محبت میں ہم عمر بھر اسی خوشبو سے فیضی آب رہیں ہم عمر بھر اسی خوشبو سے فیضی آب رہیں کڑی ہو دھوپ سفر کر میں آب لا پائی کڑی ہو دھوپ سفر کر میں آب لا پائی پائی ادائے فرض ہے ہم تیرے ہم رکاب رہیں ادائے فرض ہے ہم تیرے ہم رکاب رہیں کیا ہی خوبصورت کلام جناب مبارک احمد عاود صاحب ہم سن رہے تھے محترم مصور احمد صاحب کی آواز میں ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے چار پانچ مہینوں میں ہم نے تقریباً پچاس نئی نظمیں جو ہیں آپ کی فرمائش پہ آپ کی تجاویز کو مدد نظر رکھتے ہوئے پروگرام میں شامل کی ہیں آج کے پروگرام میں بھی ایک اور نئی نظم ہم نے شامل کرنی ہے جو محترم مصور احمد صاحب اور محترم عمر شریف صاحب نے مل کے پڑی ہے اور یہ کلام لکھا ہوا ہے محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب نے یہ نظم اب سے چند نظموں کے بعد ہم سنیں گے وقت ہوا چاہتا ہے چند پیغامات شامل کرنے کا جناب منصور جاویز صاحب طلوز فرانس سے آپ کا پیغام مل گیا ہے محترم کامران طاہر صاحب محترم زمان چٹھا صاحب پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں بدین سندھ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں زوباریہ صدف صاحبہ فہمید قادر صاحب ماہرہ سرفرا صاحبہ اور محمد آباد سٹیٹ سندھ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترمہ زوہ آمات المتین صاحبہ اور بھی بہت سے بچیوں کے نام ہیں انشاءاللہ ہم شامل کریں گے انہوں نے فرمائش کی ہے نظم ظلمت شب میں خورشید کی بات کی آئیے یہ نظم سنتے ہیں ظلمت شب میں خورشید کی بات کی سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے ہم امام زما کے وفادار ہیں سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے بڑا عامق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے بڑا کام اکل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے کتنے معصوم ہیں جو کسی جرم میں کتنے معصوم ہیں جو کسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے بے گناہی لہو میں نہائے گئے کتنے گھر ہیں جو شادہ وہ پاباد تھے شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے ان شہیدوں کے بہتے لہو کی جان جو دے گئے اور امر ہو گئے جان جو دے گئے اور امر ہو گئے وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے کوچائے اشک میں موتبر ہو گئے کوچائے اشک میں موتبر ہو گئے ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم اک اشارے پہ جان بھی لٹا دیں گے ہم اک اشارے پہ جان بھی لٹا دیں گے ہم نورے کی ایمانیے جگمگاتے ہوئے ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے نوندہ سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعہ اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا ہاں امام زمان جو اشارہ کرے ہاں امام زمان جو اشارہ کرے دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے برکات خیرحفت کے حوالے سے ناظرین ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں بہت سے پیغامات آپ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں بہت سے تجاویز بھی ملتی ہیں اور دورانے ہفتہ بھی ہمیں آپ کی طرف سے آپ کی آواز میں نظمیں بھی ملتے ہیں اور آج بھی پروگرام کے اختتام پہ ہم انشاءاللہ آپ کو ایک نئی آواز سے متعارف کروائیں گے محترمہ غزالہ شکیل صاحبان لہور سے ہمیں وہ نظم پڑھ کے بجوائی ہے اس وقت ہمارا پروگرام افتخار ٹاؤن جہراباد خوشاب میں دیکھا جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نظم لگائی جائے ہم وہی لوگ ہیں محترمہ منتحہ مبارک مجوکہ صاحبہ حضافہ احمد صاحب عباد الرحمان مجوکہ صاحب عریج مبشر صاحبہ اور محترم اماد احمد صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ سب کا کہنا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا جائے اس کا علاوہ جو مربی صاحب ہیں وہاں پہ محترم عطر حفیظ فراد صاحب آپ کے پیغامات بھی مل گئے ہیں اور ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آپ نے جس نظم کی فرمائش کی وہ چونکہ ہم نے چند پروگرام پہلے لگائی تھی اس لیے آپ کی ہی فرمائش پہ ایک نظم برکات خلافت کے حوالے سے مرتے ہیں خلافت پر یہ محترم ڈاکٹر عبدالقریم خالد صاحب کا کلام ہے جو کہ بلا راجہ صاحب نے پڑھا ہے آئیے سنتے ہیں انہیں زوں میں تفاخر ہے ذرو مالو حکومت پر ہمیں شرف فضیلت ہے کہ مرتے ہیں خلافت پر کہ مرتے ہیں خلافت پر کہ مرتے ہیں خلافت پر ذہے قسمت ہمارے سر پہ سایا ہے امامت کا ہمی وہ لوگ ہے جن کا یقی پختہ خلافت پر یہ اس کا فضل و احسان ہے یہ اس کی مہربانی ہے یہ خاص خاص رحمت ہے جو اس نے کی جماعت پر با فیض نصرت عزد ہوئی ہم کو عطا بہجت کیا شادا ہمیں اس نے عظیم و شان نعمت پر بشارت دی مسیحہ اے زمانِ الوصیت میں عزیز و غم نہ کرنا تم میری دنیا سے رخصت پر میرا جانا ہی لازم ہے مگر غمگین مت ہونا خدا تم کو سکینت دے کہ لائے گا خلافت پر تمہارے خوف کو وہ امن میں تبدیل کر دے گا خلافت ایک مرہم ہے دلِ زخمی دسورت پر کہ مرتے ہیں خلافت پر خدا کا شکر واجب ہے کریں ہم دو سنا اس کی جھکے اس آستانے پر جھکے اس کی عنایت پر نبوت قدرت اول خلافت قدرت سانی یہ دونوں قدرت شاہد ہے مہدی کی صداقت پر خلافت منبع خیرو عمل رشد و ہدایت ہے خلافت دائمی نعمت ہے منحاجِ نبوت پر کہاں ہوگا جہاں میں اور کوئی ہم سا خوش قسمت کہ خود کو بیچ ڈالا ہے تیرے دستِ امامت پر کہ خود کو بیچ ڈالا ہے تیرے دستِ امامت پر برکاتِ خلافت کے حوالے سے کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم بلال راجز صاحب کی آواز میں حسبِ معمول ہم چند ایک پیغامات شامل کرتے شلیں جرمنی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترمہ سیدہ مناحل محمود صاحبہ محترمہ سیدہ طیبہ ماہم صاحبہ محترمہ سیدہ بریرہ صاحبہ اور محترمہ سیدہ قررت العین صاحبہ آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمتِ اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں محترم محمود احمد صاحب لاہور سے آپ کا پیغام ملا آپ نے کہا کہ ام ٹی اے میں جو نئی نئی نظمیں شامل کی جا رہی ہیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہیں اور ہر پروگرام میں آپ کو نیا پن نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے محمود صاحب آپ کی فرمائش پہ نظم میں تیرا دھر چھوڑ کر جاؤں کہاں کلامِ محمود میں سے یہ نظم ہے پڑھنے والے محترم تنویر ناصر صاحب آئیے سنتے میں تیرا دھر چھوڑ کر جاؤں کہاں میں تیرا دھر چھوڑ کر جاؤں کہاں چین دل آرام جاں پاؤں کہاں میں تیرا پاؤں 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 تیرے آگے ہاتھ پھلاؤں نہ گئی پھلاؤں پاؤں کہاں پاؤں جاؤں کہاں جا تو تیرے دل پہ قرباں ہو گئی جا تو تیرے دل پہ قرباں ہو گئی سر کو پھر میں اور ٹکراؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں چین دل آرام جا پاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں کون غم خاری کرے تیرے سوا کون غم خاری کرے تیرے سوا بارے فکروں حزن لے جاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت دعایہ کلام ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم سید محمود احمد صاحب جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا آپ نے کہا کہ نظم خدا کرے کہ ہر کسی کو راحتیں نصیب ہوں یہ لگائی جائے محترم سید محمود احمد صاحب یہ نظم ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے سوشل میڈیا پر یہ ویسے نظم موجود ہیں محترم نائیاب صاحبہ ذریاب صاحبہ شازیب صاحب اور اتر صاحب آپ کا پیغام مل گیا کہ پیارے حضور کی خدمت اقلص میں السلام علیکم کہا جائے اور اس کے علاوہ محترم تارک محمود صاحب اور آپ کی فیملی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش یہ نظم لگائی جائے یہ نظم یہ کلام ہے محترم عاصف محمود باسی صاحب کا لکھا ہوا آئیے ابھی سنتے ہوا ہے اہل محبت کو امتحادل پیش ہوا ہے مشت بھر افراد کو جہادل پیش ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمادر پیش خوشہ نصیب کے ہے میرے کاروادر پیش وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو پھر آج مد مقابل ہے اہل جاؤ شم اٹھائے وہ ہی کبرو غرور کا پرچم نصیب ان کو سبھی فیصلوں کلو کلم یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس سبات قدم یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو امیرِ حیلِ وفا پھر ہوا ہے سجدارِ جو سجدہ سے اٹھی صدائے لرزا خیز تو دیکھ لے نہ کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز ستم کرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغ تیز سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے محترم عاصف محمود باسس صاحب کا اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے ارض کی کہ آج کے پروگرام میں دو نئی نظمیں شامل ہوں گی ایک تھی جاوید وانی زندگی ہے موت کے اندر نہا یہ نظم آپ نے پروگرام کے آغاز میں سنی دوسری نظم اب ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں جو آج آپ پہلی دفعہ سنیں گے یہ کلام ہے محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا عمر شریف صاحب اور مصور احمد صاحب نے مل کے پڑا ہے دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی آئیے سنتے ہیں دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی دل توڑنے کی غم کو بڑھانے کی بات کی ستانے دیئے ہمیشہ ستانے کی بات کی ظلموں سے تم سے باز نہ آنے کی بات کی ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی ایزوں وقار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں کچھ تھے جلے انا نے حکومت پہ نازتا شمشیر کے سنان کے قوت پہ نازتا دولت پہ تھا گمند تو کسرت پہ نازتا جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ نازتا قدرت کے ایک ہاتھ میں بدلاؤ بار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں کچھ نے کہا کہ کٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر ہم چھین لے گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں دربدر نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں تم روک لو یہ راستہ یہ صرف بھول ہے دیکھو خدا کے ساتھ لڑائی فضول ہے ہر ہر قدم پہ قہرے خدا کا نزول ہے سچائے جانچنے کا بھی کوئی اصول ہے تقدیر یہ اٹل ہے نہیں اختیار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں یہ رائے گا سفر ہے سنو اب بھی مان لو اب بھی ہے وقت سچے کی حقیقت کو جان لو قصوں کی رہ چھوڑ کے زندہ نشان لو جو کھو چکے ہیں پھر سے وہی آن بان لو دنیا کو چھوڑ دو در مولا کے پیار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار 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 میں ابھی ہم سن رہے تھے محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا کلام اور دنیا بھر سے پیغامات مل رہی ہیں کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز نے عزراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کا توفہ قبول ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ دنیا بھر میں خدمت خلق کے کاموں میں پیش پیش ہے آئیے اسی حوالے سے ایک نظم خدمت خلق کے حوالے سے نظم سنتے ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں جس کے لیے کافی احباب نے ہم تک اپنی فرمائش پہنچائی ابھی وہ لوگ باقی ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں جو اپنے حادثوں کے دکھ چھپائے مسکراتے ہیں جو بنجر موسموں میں بارشوں کے گیت گاتے ہیں جو تتلی پھول اور خوشبو کے موسم ساتھ لاتے ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں جو زخمی فاختہ کو گھونسلے تک چھوڑ آتے ہیں جو پچھڑی کونج کو پھر ڈار سے واپس ملاتے ہیں اسے تنہائیوں میں موت کے دکھ سے بچاتے ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں جو شہرِ بے وفا میں بھی کیا وعدہ نبھاتے ہیں جو کر کے ہاتھ زخمی راہ سے کاتے اٹھاتے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں دیپک دعا کے جھل ملاتے ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں ابھی وہ لوگ باقی ہیں ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں اور ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں آپ یا کسی ایسے کو جانتے ہیں جن کی آواز اچھی ہے انہیں بتائیے کہ وہ ہمیں تین منٹ کی اپنی آڈیو میں نظم ریکارڈ کر کے بھیجوائیں یہاں پہ ایک کمیٹی ہے اگر انہیں یہ نظم اچھی لگے تو وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے محترمہ غزالہ شکیل صاحبہ لاہور سے آپ نے لکھا کہ میری طرف سے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں اور میں ایک نظم جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں بھیج رہی ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں محترمہ غزالہ شکیل صاحبہ آپ کا بہت شکریہ اور آئیے آپ کی بھیجوائی ہوئی نظم ابھی سنتے اس دہر کا ہر پیر و جوان یاد کرے گا اے فضل عمر تجھ کو جہاں یاد کرے گا پائے گا وہ خود اپنی زبان میں بھی لطافت پائے گا وہ خود اپنی زبان میں بھی لطافت جو بھی تیرا انداز بایاں یاد کرے گا اے فضل عمر تجھ کو جہاں یاد کرے گا اے صاحبے اے جاز قلم تجھ کو یہ عالم اے صاحبے اے جاز قلم تجھ کو یہ عالم جب تک جب تک ہے لہو دل میں روان یاد کرے گا کیا ہی خوبصورت کلام محترم عبدالسلام اختر صاحب کا محترم غزالہ شکیل صاحبہ نے ہمیں پڑھ کے بجوائیا تھا پروگرام کے اختتام پہ کلام محمود میں سے نظم ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو بہت پیارا کلام ہے جناب مرشددار صاحب نے پڑھا ہوا ہے حمدیہ کلام ہے آئیے سنتے ہیں ساغر حسن تو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ کوئی طالبیں دیدار بھی ہو ساغر حسن تو وصل کا لطف تب ہی ہے کہ رہے ہوش بجا وصل کا لطف تب ہی ہے کہ رہے ہوش بجا دل بھی قبضے میں دل بھی قبضے میں رہے پہلوں میں دل دار بھی ہو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو رس میں مخفی بھی رہے علفت زاہر بھی رہے رس میں مخفی بھی مخفی بھی رہے علفت زاہر جی نظرین پروگرام اختتام کو پہنچا اس لیے ہم آپ کو یہ نظم پوری طرح نہیں سنوا پائیں جاتے جاتے در سمین میں سے دو خوبصورت اشاعر آپ کی سماتوں کی نظر کرتے چلیں حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے وقت ہے جلد آو اے آوارگان دشت خار انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی انتخاب سخن